اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے رہ رہے ہوں گے زندگی کو انجوئے کر رہے ہوں گے گردے میں پتھری بن جاتی ہے اور گردے میں پتھری کیوں بنتی ہے گردے میں کتنی طرح کی پتھریاں بنتی ہیں اس کا کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بیٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف گردے میں پتھری انسان کے جسے ہمیں دو گردے ہوتے ہیں اور یہ فیلٹر کا کام کرتے ہیں جتنی بھی آپ چیزیں لیتے ہیں جو بھی آپ کی باڈی میں تھرو کھانے کے ذریعے جو کیمیکلز جاتے ہیں ان سب کو جتنے بھی آپ وائٹمین منرلز جو بھی چیزیں لے رہے ہیں کھانے کی جو چیزیں لے رہے ہیں ان کے اندر جتنے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں جو ایکسٹرا ہوتے ہیں ان کو جو فیلٹر کرتی ہیں وہ کھڈنیز کرتی ہیں ان کو فیلٹر کر کے تھرو یورین ہماری باڈی سے باہر نکالتی ہیں لیکن جب وہ ویسٹ میٹیریل جمع ہونا شروع جاتا ہے تو پھر آپ کے جو سٹونز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں سو یہ جو سٹونز ہوتے ہیں یہ رین الکولک بہت زیادہ درد ہوتا ہے آپ کو اور جب بھی آپ کو یہ درد ہوتا ہے تو بہت سوئر قسم کا ہوتا ہے یہ درد آپ کو رائٹ سائٹ پہ یا لیفٹ سائٹ پہ جو لور بیک ہے یہ نیچے کی طرف ہو سکتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ پھر آجتا اس طرح ریڈیئٹ کرتا ہے سامنے کی طرف آپ کے بلیڈر میں ہو سکتا ہے ایون کی آپ کی جو تھائیز ہیں اس میں بھی آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کے جو پشاب کا کلر ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں آپ کا پشاب میں سمیل ہو سکتی ہے آپ کے پشاب میں پی پا سکتی ہے خون آ سکتا ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو نوشیا وومٹنگ چکر فیور بھی ہو سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو ایک سائن ملتا ہے کہ آپ کے گردے کے اندر کوئی پرابلم چل رہا ہے تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ تین طرح کی ٹیسٹ کرتا ہے ایک آپ کا بلیڈ کا ٹیسٹ کرتا ہے ایک آپ کا جو ہے وہ یورین کا ٹیسٹ کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کا ایکس رے کر سکتا ہے کہ یہ بھی اس میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا سٹون بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا جو فرسٹ جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ ایکس رے کریں گے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کئی پر کرنی سٹون بنا ہوا ہے یورین جو ہوتا ہے وہ اس لیے جمع کی جاتا ہے 24 آورز کا جو یورین ہوتا ہے وہ جمع کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا یورین ہے اس کے اندر کس چیز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے کہ یہ آگزیلیٹ زیادہ ہیں یا پھر آپ کی کیلشیم فاسفیٹ کی جو سٹونز بن رہے ہیں وہ اس وجہ سے ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ایکسری کیا جاتا ہے اس میں صرف سٹون دیکھا جاتا ہے لیکن جو الٹرو ساؤنڈ کیا جاتا ہے اگر آپ الٹرو ساؤنڈ کریں گے تو اس کی اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا ایکزیکٹ کون سی جگہ پہ سٹون بنا ہوئے کتنے ایم ایم کا سٹون بنا ہوئے کہیں آپ کو ہائیڈرونیفروسس تو نہیں ہو گیا سو یہ ہائیڈرونیفروسس مطلب آپ کی جو یوریٹر ہوتی ہیں ان کے اندر اگر کہیں پہ وہ جا کے فس جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ بہت سویر پین ہوتا ہے کہیں پہ آپ کا جو یورین ہے ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع جاتا ہے سو اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں تو جب آپ کو پتا چل جاتا ہے تو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی جگہ پہ بنا ہوئے کہیں آپ کے کیونکہ جو کیڈنی سٹونز ہیں نارملی یہی سوچا جاتا ہے کہ کیڈنیز کے اندر ہی ہوتے ہیں نہیں کیڈنی سٹونز جو ہے وہ آپ کی ڈیفرنٹ جگہ پہ ہو سکتے ہیں آپ کی کیڈنیز میں ہو سکتے ہیں نیچے جو یوریٹر ہوتی ہیں جو دو نالیاں جو آ رہی ہوتی ہیں دونوں گردوں سے جو نیچے آ رہے ہوتے ہیں پائپ ان کے اندر جو ہے وہ کہیں پہ ہو سکتا ہے جو بہت چھوٹی ہوتی ہے ان میں پھس جائے بہت سوئر پین ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو یورین ہے وہ پھر اچھی طرح سے نیچے نہیں جائے گا اور آپ کا جو کیپسول ہے وہ سٹریچ کرے گا اس میں انفرامیشن ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ ایک پریشر پڑے گا اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ درد ہوگا سو اس میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی یوریترا میں ہو سکتا ہے بلیڈر کے اندر ہو سکتا ہے سو کیڈنی سٹون کہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ موو کرتا ہے سو کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ تو جب آپ کو اگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ کے کیلشیم آگزلیٹ جو سٹونز ہوتے ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی کوئی ایک نہیں ہوتا بہت کومن جو بنتے ہیں وہ کیلشیم آگزلیٹ کے سٹون بنتے ہیں اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیلشیم آگزلیٹ کے بن رہے تو کیا کیلشیم کھانا بند کر دینی چاہیے نہیں آپ کو کیلشیم کھانا نہیں بند کرنی چاہیے لیکن آگزلیٹ جو آپ باہر سے لے رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے اگر کیلشیم آگزلیٹ کے سٹون بن رہے کومن ہوتا ہے بہت اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں یوری کسٹڈ کے سٹون ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم فاسفیٹ کے سٹون ہوتے ہیں اسی طرح آپ سسٹین ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن بہت کامن جو ہوتے ہیں وہ کیلشم آگزیلیٹ کے ہوتے ہیں تو اگر کیلشم آگزیلیٹ کے سٹون بن رہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ نے پتے والی جتنی بھی سبزیوں ہوتی ہیں ان میں آگزیلیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو ان کو تھوڑا کم کر دینا چاہیے اور اگر آپ اچھے طرح سے کھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو آگزیلیٹ ہے وہ نکل جائے تو جو بھی آپ سبزی پکانے کے لیے استعمال کریں اسے تین سے چار پانیوں میں اچھے طرح سے دھوئیں تو جتنا بھی آگزیلیٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے چاکلیٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے اس میں بھی آگزیلیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح جو آپ دیکھ سکتے ہیں کن کن چیزوں میں آگزیلیٹ زیادہ ہے جیسے چائی کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن چائے جو ہے وہ ظاہر ہے نہیں چھوڑ سکتے لوگ تو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اسی طرح اگر آپ نے کیلشیم فاسفیٹ کے جو سٹون ہیں وہ بن رہے ہیں تو کیلشیم فاسفیٹ میں آپ کیونکہ نمک جو ہوتا ہے اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا ہے نمک آپ چھوڑ لیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کا جو جو کولڈرنگز ہیں وہ آپ کو چھوڑنی ہوتی ہیں کولڈرنگز آپ چھوڑ دیں اگر آپ کی کیلشیم فاسفیٹ کے سٹون بن رہے ہیں اسی طرح اگر آپ کے جو ہے وہ سسٹین ہو رہے ہیں تو سسٹین جو سٹونز ہوتے ہیں وہ جینیٹکلی مو ہوتے ہیں بڑوں کو تھے تو آپ کو بھی ہوں گے اسی طرح اگر آپ میں یوریک ایسٹ کے سٹون بن رہے ہیں تو یوریک ایسٹ کے جو سٹونز ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو انیمل سورس سے جتنا بھی فوڈ ہے جانورو کا جو کھانا ہے وہ بند کرنا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو یوریک ایسٹ کی میڈیسن بھی لینی ہوگی سو باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں بہت خاص جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں ان میں ویسٹ میٹیریل اگر آپ کوئی دیکھیں کہ آپ کو ایک تالاب ہو تو اس میں اگر پانی ہے تو وہاں پہ آپ کو کچھرا زیادہ نظر آئے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتھر بھی نظر آئیں گے کھڑے وہاں پہ آپ کو مٹی بھی نظر آئے گی اس کے اندر لیکن بہتے ہوئے پانی میں وہ نکل جاتے ہیں سو پانی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ پانی زیادہ پییں گے بیش سے پچیس گلاس پییں گے ٹھیک ہے سو جن لوگوں کو نئی بنی یا پھر سمٹم ہوتے ہیں کچھ بننے کے ان کو بن جاتی ہے تو ان لوگوں کو تو بیش سے پچیس گلاس پینا چاہیے جن لوگوں کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ درد ہے تو ان لوگوں کو کم از کم دس گلاس جو ہے وہ ضرور پینے چاہیے سو پانی پییں گے اس کے پریشر سے نکل آتی ہے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گردے میں پتری بنتی ہے یہ نکل آتی ہے اگر یہ سکس سے سیون ایم ایم کی ہے تو یہ نکل آتی ہے اگر یہ بڑی ہے تو پھر آپ کو لیترو ٹرپسی کرتے ہیں جیسے آپ کی اگر کہیں آپ کو ہائیڈرونفروسس ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہیں فس گئی ہے اور آپ کا یونٹ نہیں پاس ہو رہا تو پھر آپ کو جو ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے لیزر کے ذریعے اور پھر وہ نکل آتی ہے اسی طرح جو اگر آپ کی بہت بڑی ہے جیسے ٹوینٹی سکس ایم ایم کی ہے ٹھرٹی ایم ایم کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت گند آپ نے اندر جمع کیا ہوا ہے تو وہ پھر اوپن سجدی بھی کر کے اس کو نکال سکتے ہیں تو اس میں گھر پہ کیا کر سکتے ہیں تو گھر پہ آپ جو ہے آپ کو سب سے پہلے تو پانی زیادہ پینے چاہیے پانی پینے سے یہ نکل آتی ہے سیکنڈ پہ آپ جو ہے وہ لیمن جتنے بھی سٹریس فوڈ ہوتے ہیں جو کھٹے ہیں جو فروٹ ہوتے ہیں ان کے جوس اگر آپ استعمال کریں گے پانی کے ساتھ نکس کر کے اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں اس کے نکلنے کے اس کا لئے ایپل سائیڈر ویلے گر کا اگر آپ جو ہے وہ ایک ٹی سپون ڈال کے اس کو ڈائیلیٹ کر کے اگر پانی بڑے گلاس پانی کے اندر ایک چمچ ڈال کے بڑا چمچ نہیں جالنا ہے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے آپ نے ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ پی لیں تو اس سے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں نکلنے کے اس طرح اگر آپ کا ویٹ بڑا ہوئے تو ویٹ کو کم کریں تو اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ہے تو آپ وائٹیمنٹ ڈی بھی لے سکتے ہیں یا پھر اومیگا تھری فیش آئل کے کیپسول استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرس تو آپ کو جو ہے وہ پانی زیادہ پینہ ہوتا ہے جو میڈیکل میں ٹریٹمنٹ پانی زیادہ پینہ ہوتا ہے نمبر دو پہ جو ہے آپ کو کوئی پین کلہ لینی ہوتی ہے جیسے اگر آپ کو کوئی چھوٹا پتر ہے تو دیفنیٹلی آپ کو درت ہوگا اس کے لیے آپ کو پین کلہ لینی پڑے گی تو آپ آئی بروفن لے سکتے ہیں یا پیرسٹمول لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو تھرڈ پہ جو کیا جاتا ہے وہ آپ کو الفا بلوکرز جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو جہاں پہ آپ کا سٹونٹ فسا ہوتا ہے اس کی جو وال ہوتی ہے اس کو تھوڑا سر الیکس کرتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے پاس ہو جائے بہرحال آپ کوشش کریے پانی زیادہ پیئے پانی زیادہ پینے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک پاورڈر ملتا ہے یوریلیٹ یو کے نام سے یہ پاورڈر بھی بہت حلپ کرتا ہے جب آپ کو بہت سفیر درد ہو تو اگر آپ یہ پییں گے تو اس کے ساتھ بھی کافی آرام ہو جاتا ہے آپ کو لیکن ایک چیز یاد رکھیں گے آپ پانی زیادہ پییں گے تب ہی نکلے گا پانی پییں اور تھوڑا سا پریشر بنا کے پشاپ کریں یہ نکل آئے گا دعوی میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ